بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہوم اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرے منجلے بیٹے کو پرندوں کا بڑا شوق ہے اس نے گھر میں پرندوں کے دانہ کھانے کے ایسے ڈبے بنا رکھے ہیں کہ جن سے دانے آٹومیٹک طور پر ایک ایک کر کے گرتے رہتے ہیں اور پرندے بڑے شوق سے آ کر کھاتے رہتے ہیں جب ہم قصور سے لاہور آ رہے تھے تو اس نے ایک دکان دیکھی جس میں پانچ پانچ کلو کے تھیلے پڑے ہوئے تھے جن میں باجرہ اور ٹوٹا چاول وغیرہ بھرے ہوئے تھے اس نے مجھ سے کہا بابا یہ پرندوں کے لیے بہت اچھا دانہ ہے میرا بیٹا اس دکان سے چاول اور باجرہ لینے گیا تو اس دکاندار نے پوچھا کہ آپ کو یہ دانے کس مقصد کے لیے چاہیے تو میرے بیٹے نے اسے بتایا کہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے اس پر اس دکاندار نے کہا کہ آپ کنگنی بھی ضرور لیجئے کیونکہ کچھ خوش لہان پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باجرہ نہیں کھا سکتے بلکہ کنگنی کھاتے ہیں وہ بھی پھر کنگنی کھانے آپ کے پاس آیا کریں گے میرے بیٹے نے کہا بسم اللہ کنگنی بھی ضرور دے دیں اور اس راہنمائی کا میں آپ کا عمر بر شکر گزار رہوں گا وہ چیزیں لے کر جب اس نے پرس نکالنے کی کوشش کی تو ملا نہ اس نے اپنی جیبیں گاڑی اور آس پاس ہر جگہ دیکھا لیکن وہ نہ ملا تب وہ تینوں تھیلے گاڑی سے واپس اٹھا کر دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں میں اپنا بٹوہ بھول آیا ہوں اس دکاندار نے کہا صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو یہ لے جائیں پیسے آ جائیں گے میرے بیٹے نے کہا آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں وہ دکاندار بولا کہ میں آپ کو جانتا ہوں میرے بیٹے نے کہا وہ کیسے دکاندار بولا کہ صاحب جو شخص پرندوں کو دانا ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا میں نے جٹ سے اپنی آٹوگراف بک نکالی اور اس کا انگوٹھا لگوا لیا ایسے ہی میرے پاس کئی لوگوں کے دستخط اور انگوٹھے موجود ہیں اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی